رجوری پنچ پہلے جمہو کے ساتھ ایک لوگ سبہ شیطر ہوا کرتا تھا لیکن سال پانچ اگرز دوہزار انیس کے نتیجے میں جو ڈی لیمٹیشن ہوا اس کی وجہ سے اب رجوری پنچ کا علاقہ انتناگ کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اب انتناگ رجوری پنچ ایک لوگ سبہ شیطر ہے اس لوگ سبہ شیطر میں بھارت جنتہ پارٹی کی کیندر کی سرکار نے پہاڑی قبیلہ کے لوگوں کو شروع ٹرائب کا سٹیٹس دیا جب اس سٹیٹس کو دینے کی بات ہو رہی تھی تب بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت جنتہ پارٹی بعد میں اس کا راجنیتک فائدہ لے سکے لیکن نجانے ایسا کیا سوجا بھارت جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے اس رجوری اور پنچ کے علاقے سے اپنا کینڈیٹ کھڑا ہی نہیں کیا اور آخری موقع تک کہتے رہے کہ کل کینڈیٹ کھڑا ہوگا پرسوں ہوگا پھر جب نہیں ہوا تو اس کے بعد اس اپنے فیصلے کو ایسے بی جے پی ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ جناب ہم نے جو پہاڑی قبیلہ کے لوگوں کو اسٹیٹ دیا وہ چونکہ ان کی دیری نہ مانگ تھی ہم نے اس مانگ کو پورا کیا ہم اس کا راجنیتک لاب بالکل نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی ہم نے یہ راجنیتک منشا کے ساتھ فیصلہ لیا یہ اب بھارجنتہ پارٹی کر رہی ہے اور بھارجنتہ پارٹی کا پورا نیتت اس وقت اس اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا ہوا ہے کئی لوگ تیخے سوال بھی بھارجنتہ پارٹی کے پردیش حدیق رویندر رہنا سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو گجر وکروال قبیلہ کے لیے کہا کہ جہاں سے ان کی بکریہ گئی وہ علاقہ ان کا آپ نے تو گانے بھی گائے آپ نے تو اور بھی بہت کچھ کیا لیکن اس کے باوجود آپ نے رجوری اور پنچ کے علاقے سے اپنا پرتیاشی کھڑا نہیں کیا اور رجوری پنچ اور انتناک کو ایک لوگ سبہ سیٹ بنانے کے بعد اب تینوں پرتیاشی جو رجوری اور پنچ اور انتناک سیٹ پر چنار لڑ رہے ہیں اور دعویدار مضبوط دعویدار ہیں تینوں رجوری پنچ کے رہنے والے نہیں ہیں تینوں کشمیر سنبھاگ سے آتے ہیں یہ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن آنکڑے کیا کہتے ہیں نظر آنکڑوں پر آج راجنطیق بات نہیں آج آنکڑوں کی بات آنکڑے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انتناک لوگ سبہ شیطر کی بات کریں جس سمیں انتناک ایک لوگ سبہ سیٹ ہوا کرتی تھی پانچ اگس 2019 سے پہلے تو انتناک میں سال 2019 میں جب چناب ہوئے تو ووٹ پڑے ہی نہیں اور انتناک کا اتحاس بھی بتاتا ہے کہ انتناک میں ہمیشہ لوگ سبہ کے لئے پولنگ بہت کم ہوئی ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے ووٹ پڑے ہی نہیں یہ کیا کہہ دیا آپ نے ووٹ پڑے ہی نہیں اسے میری مراد یہ ہے کہ جہاں پر ایک لاکھ دس ہزار سات سو ننیانوے کے قریب قریب ووٹر ہو وہاں پر اگر جیتنے والی پارٹی کا کینیڈیٹ تین ہزار تین سو اڑتالیس ووٹ لے رہا ہے اور ہارنے والی پارٹی کا کینیڈیٹ پانچ زار چار سو چوشٹ ووٹ لے رہا ہے جہاں پر ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو پچیس ووٹ ہیں جیتنے والی پارٹی کا کینیڈیٹ نو سو بیالیس لے رہا ہے ہارنے والی پارٹی کا کینیڈیٹ نو ہزار آٹھ سو اٹھانہ ووٹ لے رہا ہے اور ایک پورو مکہ منتری دو ہزار ووٹ بھی نہیں لے پا رہی ہے تو اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ووٹ پڑھے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ووٹ کی پڑھنے کا جو کانسپٹ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی انتناگ میں ہمیشہ لوگ سبا کے چناؤں میں ووٹ مت پردشت کم ہی رہا ہے لیکن اس بار راجتک دلوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بار ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے انتناگ میں اتنی پولنگ اتنی پولنگ انتناگ میں ہونے جا رہی ہے دوسری طرف رجوری پنچ کے علاقے کا جہاں تک تعلق ہے اس علاقے میں سال دوہزار انیس میں بمپر ووٹنگ ہوئی اور سال دوہزار انیس میں ایسی ووٹنگ ہوئی کہ کانگرس کے اس سمیں کے پرتیاشی جمہور رجوری پنچ سیٹ سے چناب لگ رہے تھے رمن بھلا پانچ لاکھ کے فگر کو اگر ٹچ کر سکے یا اس کو انہوں نے کروس کیا تو اس کا کاران کیول اور کیول یہی تھا کہ انہیں رجوری اور پنچ کے دو زلوں سے بمپر ووٹ ملا اب اسی بمپر ووٹ کے دم پر پانچ لاکھ کا فگر انہیں کروس کیا اور اگر وہ ووٹ نہیں ملا ہوتا تو رمن بھلا اور جگل کشور کے بیچ میں فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا کہ رمن بھلا شاید سوچ میں پڑ جاتے کہ اگلی بار اگر مجھے لوگ سبا کے چناؤں کے لیے کانگرس نے پرتیاشی بنایا تو میں لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا یہ حال ہوا تھا اب اس بار چونکہ کہانی بلکل الٹی ہے اور کہانی یہ ہے کہ انتناک رجوری اور پنچ ایک لوگ سبا شیطر ہے رجوری اور پنچ کے نبے فیصدی آبادی ریزرویشن کا بینیفٹ ان کو اس آبادی کو ملنے والا ہے اور مل بھی چکا ہے کیونکہ ایسٹی جو ہے پہاڑی کبیلہ کے لوگوں کو بھی مل گیا ہے اور گجر وکرال کبیلہ کے لوگ اورڑی ایسٹی ہیں تو رجوری اور پنچ کے لوگوں کو اتنا بڑا توفہ کہ اندر کی بھارجنتہ پارٹی سرکار نے دے دیا ہے اس کے بعد اپنا پرتیاشی کھڑا نہیں کیا اور نہ ہی بھارجنتہ پارٹی کی طرف سے کلیرلی اور کٹیگوریکلی یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ کس کو سمرتن دینے والے ہیں رجوری پنچ میں وہیں بھارجنتہ پارٹی کے نیتہ سید مشتاق بخاری نے پچھلے دنوں ایک ویڈ پورٹل کے ساتھ باتچیک کرتے ہوئے یہ کہا کہ جہاں تک رجوری پنچ کے لوگوں کا تعلق ہے میں ان سے ونمر ونٹی اور آگرہ ہے میرا کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ پی ڈی پی کی ادھکشہ اور پورا مکھی منتری محبوہ مفتی کو دیں اسی کے چلتے عمر عبداللہ کا بیان آیا انہیں کہا کہ پی ڈی پی بی جے پی کی سی ٹیم ہے عمر عبداللہ کسی کو بی کسی کو سی حالانکہ اے ٹیم کون سی ہے بی جے پی کی اس کو عمر عبداللہ نے ابھی تک ساجہ نہیں کیا بی اور سی کی جانکاری انہیں دے دی لیکن آئیے آنکڑوں کو دیکھتے ہیں کہ آنکڑے اس کونسیونسی میں کیا کہتے ہیں جہاں تک میعالتاف کا تعلق ہے وہ جمعہ کشمی ناشنل کانفرنس کے پرتیاشی ضرور ہیں لیکن ایسا کہا جائے کہ میعالتاف کے علاوہ وہاں ووٹ کسی کو پڑے گا ہی نہیں ایسا بھی رجوری پنچ میں نہیں ہے اتحاس میں کئی بڑے لیڈر جب رجوری پنچ میں نے چناف لڑا تو یوں لگتا تھا کہ یہ بڑا لیڈر جو ہے چناف جیت جائے گا مگر کہانی پلٹ گئی اور کہانی کچھ اور ہی ہو گئی آئیے آنکڑوں کو دیکھتے ہیں کہ سال دوہزار انیس میں کیا ہوا تھا اور اس کی بنا پر کچھ آنکڑ لن کرنے کی کوشش کرتے ہیں انتناک سے چناف لڑ رہی تھی محبوہ مفتی انتناک سے چناف لڑ رہے تھے جسٹس ریٹائیڈ حسنین مسودی شپین میں ایک لاکھ چھے ہزار آٹھ سو انانوے کے قریب قریب آج ووٹر ہے سال دوہزار چوبیس میں اور سال دوہزار انیس کی اگر میں بات کروں تو اس شیطر میں کیول ایک ہزار ایک سو بتیس ووٹ نیشنل کانفرنس کو ملے تھے کانگرس کو چار سو بتیس ووٹ اور پی ڈی پی کو اٹھارہ سو بیاسی ووٹ تو شپین میں حالانکہ اسے لیڈ بھی نہیں کہا جا سکتا سات سو ووٹ تو کوئی ووٹ ہوتے نہیں لیکن سات سو ووٹوں سے یہاں پر محبوبہ مفتی اپنے نکرتم پردیدنگوی جیسے حسنین مسودی سے آگے تھے کولگام میں جہاں ایک لاکھ سولہ ہزار سات سو اٹھارہ ووٹ اس بار ہیں وہاں پر آٹھ سو اکتیس ووٹ ناشنل کانفرنس کو ملے تھے دو سو اٹھالیس ووٹ کانگرس کو اور پانچ سو چھتیس ووٹ پی ڈی پی کو یعنی یہاں پر ایک دوسرے کے بلکل قریب قریب تھے حسنین مسودی اور محبوبہ مفتی دوحال ہان جی پورا چونکہ نئی کانشونسی بنی ہے تو میں کوئی آنکلن اس کو لکر نہیں کرنا چاہوں گا یہاں پر ستانوے ہزار سات سو ایک کے قریب قریب ووٹ ہیں دیوسر کی بات کروں تو یہاں سے سرتاج مددی نے چناب لڑا تھا اور چناب جیتا بھی تھا ایک لاکھ دس دار سات سو نینیانوے کے قریب قریب یہاں پر ووٹ ہیں اور سال دوہزار انیس میں اسی کانشونسی میں تین ہزار تین سو اٹالیس ووٹ ناشنل کانفرنس کے پاس تھے اور چار ہزار سات سو تیرانوے ووٹ پی ڈی پی کو یہاں سے ملا تھا یعنی یہاں پر لگ بگ چودہ سو ووٹوں سے محبوبہ مفتی جسٹس ریٹائر حسنین مسودی سے آگے تھی اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اسی کانشونسی میں سب سے زیادہ ووٹ کانگرس کو پڑے تھے پانچ ہزار چار سو چو سٹھ کے قریب اس کے بعد بات کریں کوکرناگ کی جہاں سے کانگرس کی پیرزا محمد سید آتے ہیں بھاری بھر کم اور بڑے نیتا ایک آنوے ہزار ایک سو تیر تالیس ووٹ کوکرناگ میں ہیں سال دوہزار انیس میں یہاں پر بھی کانگرس کو لیڈ تھی سات ہزار دو سو سنتیس ووٹ کانگرس کو پڑا تھا تین ہزار آٹھ سو باون پی ڈی پی کو اور چار ہزار سات سو چورہ ستر نیشنل کانفرنس کو یعنی لگ بھگ دگنا ووٹ جو ہے وہ یہاں سے کانگرس نے لیا تھا مگر نیکٹون ایک معاملہ تھا پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں یہاں اک آنوے ہزار ایک سو تیر تالیس ووٹ نبے ہزار ووٹوں میں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسی کو لے کر عمر عبداللہ نے پہچھے دنوں کٹاکش کیا کہ تیسرے نمبر پر جو پارٹی تھی وہ پارٹی انتناک رجوری پنچ میں اپنا منڈیٹ کیسے کلیم کر سکتی ہے یہ بات عمر عبداللہ نے نہیں کہی آگے کہ کتنے ووٹ لیے تھے جس سے ریٹائر ہسنین مسعودی نے کہاں سے کتنا ووٹ ان کو پڑھا تھا آگے چلتے ہیں دورو کی بات کی جائے وہاں پر ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو پچیس کے قریب قریب ووٹ اور دورو شاہباد کی اگر بات کی جائے یہاں سے غلام احمد میر آتے ہیں جو جمع کشمی پردیش کانگرس کمیٹی کے ادھکش بھی رہ چکے ہیں اور کانگرس کے بڑے نیتا ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو پچیس ووٹ سال دوہزار چوبیس میں وہاں پر ہے لیکن سال دوہزار انیس میں یہاں پر نو سو بیالیس ووٹ پڑا تھا جمع کشمی نیشنل کانفرنس کو نو سو بیالیس ووٹ اور اس کے مقابلے میں دس گنا زیادہ نو ہزار آٹھ سو اٹھارہ کے قریب قریب ووٹ جو ہیں وہ کانگرس نے لیے تھے اور ڈبل اس سے دگنا ایک ہزار نو سو تاسی ووٹ پی ڈی بی کو یہاں پر پڑا تھا اندازہ اس سے خود لگائیے کہ کانگرس جسے کشمیر گھاٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ کانگرس کے پاس تو کچھ خاص ہے ہی نہیں مگر یہ کانگرس کی استحتی تھی سال دوہزار انیس کے چناؤ میں اندازہ ویسٹ کی بات کی جائے وہاں پر ایک لاکھ تہیس دار سات سو اناسی کے قریب قریب ووٹ ہیں آنکل نے اس لئے نہیں کیونکہ سال دوہزار انیس میں یہ کانشونسی اسیمبلی کانشونسی اسیمبلی سیگمنٹ تھا ہی نہیں اندازہ ویسٹ کی بات کی جائے اور آپ اندازہ لگائیے کہ اندازہ ویسٹ میں پی جو تیسرے نمبر پر رہی تھی انہیں آٹھ سو انتالیس ووٹ ملے تھے اور سب سے زیادہ یہاں پر ایک ہزار چار سو چورہتر ووٹ کانگرس کو ملے تھے آگے چلتے ہیں سری گفوارہ بریج بیڑا کی بات کریں جہاں سے خود محبوبہ مفتی آتی ہیں ایک لاکھ یارہ ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو سنتیس ووٹ یہاں پر ہیں سات سو چھتر ووٹ نیشنل کانفرنس کو ملے تھے ایک سو بہتر ووٹ کانگرس کو یہاں سے ملے تھے اور سات سو بانوے ووٹ پی ڈی پی کو یہاں سے ملے تھے یعنی محبوبہ مفتی اپنے قریبی پرتیدنبی جمہ کشنیل نیشنل کانفرنس کے جسٹس ریٹائرٹ حسنین مسودی سے یہاں پر سولہ ووٹوں سے آگے تھے سولہ ووٹ یعنی جس کانشوینسی میں ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو سنتیس ووٹوں وہاں پر جیتنے والی پارٹی نے لیے تھے سات سو چھتر ووٹ آگے چلیے پہل گام کی کانشوینسی میں ستر ہزار چوبیس ووٹ اس میں سے آٹھ ہزار تین سو باس اٹھ جیتنے والی پارٹی کو دو ہزار ایک سو دس کانگرس کو اور چار ہزار اٹھ سو انانوے پی ڈی پی کو یعنی پی ڈی پی کو بھی یہاں ووٹ پڑا دو ہزار ایک سو دس کانگرس کو بھی یہاں پر ووٹ پڑے اور آٹھ ہزار تین سو باسٹ جمہو کشمی نیشنل کانفرنس کو بھی یہاں پر ووٹ پڑے تو اس کا مطلب تینوں پارٹیوں کی یہاں پر پریزنس بھی ہے ورکر بھی ہے اور یہاں پر یہ تینوں پارٹیاں موجود بھی ہیں شانگس انتناک کی بات اگر میں کروں تو شانگس سے بھی آپ جانتے ہیں پی ڈی پی کا بڑا مضبوط گڑ رہا ہے زمانے میں لیکن اب وہاں شانگس کی بڑے نیتہ جو ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے وہ ایک دوسرے دل ووٹ یہاں پر ہے ٹوٹل سال دوہزار چوبیس میں اور سال دوہزار انیس میں یہاں سے جیتنے والی نیشنل کانفرنس نے چار ہزار تین سو باسٹ ووٹ لیے تھے نمبر دو پر جو پارٹی رہی کانگرس انہوں نے تین ہزار آٹھ سو بی آرس ووٹ لیے اور نمبر تین پر رہنے والی پی ڈی پی نے تین ہزار پانچ سو چھتیس ووٹ لیے اب آگے بڑھتے ہیں یہ میں نے آپ کو انتناک لوگ سبا شیطر کی ساری پوزشن سال دوہزار انیس کی بتائی کہ جو اسیمبلی کانشوینسیز اس لوگ سبا شیطر کی اس بار رجوری پنش انتناک لوگ سبا شیطر میں پڑھتی ہیں ان کانشوینسیز کی استھیتی یہ تھی کہ ان کانشوینسیز میں انسی کانگرس اور پی ڈی پی کے بیچ میں نیک ٹو نیک ماملہ تھا اس بار تھوڑا سا اس سارے ساری چیزوں میں بدلاب یہ ہے کہ اس بار انڈین ناشنل کانگرس جمع کشوین ناشنل کانفرنس کے ساتھ مل کر چناب لڑ رہی ہے اب اس بار یہ دیکھنا ہے کہ کیا کانگرس اپنے ورکر سے ناشنل کانفرنس کے خلقے نشان پر مہر لگوا پائے گی اور چونکہ انڈیا الائنس کا ہی حصہ ہے محبوبہ مفتی تو کیا کانگرس ناشنل کانفرنس کی مدد کرے گی یا پی ڈی پی کی مدد کرے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا اور اتحاس یہ بھی بتاتا کہ دونوں پارٹیاں کانگرس کے ساتھ الائنس میں جمع کشمیر میں سرکار چلا چکی ہیں جہاں تک ناشنل کانفرنس کا تعلق ہے تو لمبا اتحاس ہے کانگرس اور ناشنل کانفرنس کی کے الائنس کا جمع کشمیر میں جہاں تک پی ڈی پی کی بات ہے تو پی ڈی پی نے سال دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار آٹھ تک کانگرس کے ساتھ الائنس میں سرکار چلائی اور اس کے بعد سال دو ہزار چودہ میں انہوں نے الائنس کیا بھارتی اور جنتہ پارٹی کے ساتھ اور کانگرس نے سنب کیا تھا سال دو ہزار نو میں پی ڈی پی کو حالانکہ اس وقت بھی مفتی سید نے کانگرس کو یہ آفر دیا تھا کہ آپ اپنا مکہ منتری ہمارے سمرتن سے بنا سکتے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی انتناگ کی تو کیا انتناگ میں پی ڈی پی حالانکہ جیسے میں نے آپ کو کہا پی ڈی پی کی سب سے بڑی دکت اب انتناگ میں یہ ہے کہ جو بڑے نیتہ پی ڈی پی کی تھے جس میں رفی محمد جس میں محمد رفی امیر تھے محمد رفی امیر کے علاوہ محمد رفی امیر کے علاوہ انہے کچھ منصور حسین انہے کئی کوئی اور لیڈر ہیں تھے جن لیڈروں نے پارٹی چھوڑ دی اور وہ دوسرے دلوں میں چلے گئے کیا ان کے جانے سے پارٹی کمزور ہوئی ہے کیا ان کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جن انتناکی کونشوینسیز میں پی ڈی پی کو سال دوزر انیس میں ووٹ پڑا تھا اس بار وہ ووٹ جمعہ کشمین اپنی پارٹی کے زفر اقبال منحاس کو پڑے گا اور اگر ایسا ہوگا تو پہاڑی ووٹ اگر این بلوک زفر اقبال منحاس کو پڑتا ہے تو کہیں پورے سبھی تینوں پارٹیوں کے سمیقران بگڑ نہ جائیں اور رجوری پنچ جب ووٹ کرے گا تو کیا گجر بکروال قبیلہ الگ سے ووٹ کرے گا اور پہاڑی قبیلہ کے لوگ الگ سے ووٹ کریں گے ان چیزوں یہ تمام چیزیں یہ تیہ کریں گی کہ اس کونشوینسی میں چار جون کو جب اس کونشوینسی کا نتیجہ آئے گا تو ایم پی کون بنے گا اب چونکہ الائنس میں انڈیا الائنس ہے اور انڈیا الائنس میں نیشنل کانفرنس بھی ہے پی ڈی پی بھی ہے مگر یہاں چناو انڈیا الائنس کی نیشنل کانفرنس اور کانگرس انڈیا الائنس کی ہی پی ڈی پی اور کانگرس کے خلاف لڑ رہی ہے کیونکہ کانگرس نے قطن یہ نہیں کہا کہ ہم پی ڈی پی کے خلاف ان علاقوں میں ووٹ ڈلوائیں گے اور نہ انہوں اور نہ ہی پی ڈی پی نے کہیں پر یہ کہا کہ ہمیں کانگرس کا سمرتن یہاں پر حاصل نہیں ہے وہی پر عمر عبداللہ کے پلائٹ فارم پر نیشنل کانفرنس کے پلیٹ فرم پر کانگرس کے نیتہ نظر آ رہے ہیں محبوبہ کے پلیٹ فرم پر کوئی بھی نہیں تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نیسل کانفرنس اور کانگرس الائنس میں انڈیا الائنس میں ہی اپنے ہی انڈیا الائنس کے ایک اور پارٹنر کے خلاف رجوری پنچ انتناک میں چھناپ لیڈ رہی ہے اب آئیے رجوری میں نوشیرہ کا جہاں تک تعلق ہے انسٹھ ہزار چار سو تیرہ ووٹ کانگرس کو پڑھا تھا رجوری کی بات کریں تو پینسٹ ہزار چھے سو اکتالیس ووٹ کانگرس کو پڑھا تھا تھا تھانمانڈی کی بات کریں تو چوون ہزار تین سو انیس ووٹ کانگرس کو پڑھا تھا سرنکورٹ کی بات کریں تو ستر ہزار پانچ سو انیس ووٹ کانگرس کو پڑھا تھا پنچ ہویلی کی بات کریں تو باسٹ ہزار نو سو پندرہ ووٹ کانگرس کو پڑھا تھا مینڈر کی بات کریں تو انہتر ہزار تین سو اکاون ووٹ کانگرس کو پڑھا تھا اب کتنا کتنا ووٹ ان کوانشوینسیز میں سال دوہزار چوبیس میں ہے یہ آنکڑے بلکل الیکشن کمیشن اف انڈیا کے ہیں اور میں نے دو بارے ناکڑوں کو ویریفائی کیا ہے ای سی آئی سے نوشیرہ میں پچاسی ہزار دو سو اٹھاٹ کے قریب قریب ووٹ ہے رجوری میں اٹھاسی ہزار پانچ سو اننچہ کے قریب قریب ووٹ ہے بدل میں تیرانوے ہزار تین سو پانچ کے قریب قریب ووٹ ہے تھانامنڈی میں ایک لاکھ اکیس ہزار دو سو اننانوے ووٹر ہے سورنکوٹ میں ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو چھے ووٹر ہے پنچھ ہویلی میں ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو چالیس ووٹر ہے اور میڈر میں ایک لاکھ سات ہزار چیسو چورانوے کے قریب قریب ووٹر ہے ٹوٹل اس کوانشونسی میں اٹھارہ لاکھ تیس زار دو سو چورانوی کے قریب قریب بوٹر ہیں لیکن اس میں سے بیشتر جو بوٹ ہے وہ انتناک لوگ سبا شیطر میں پڑتا ہے انتناک کی آپ کیوں کہیں انتناک زلے کا ہی یہ سارے کا سارا بوٹ ہے انتناک اور اس کے ساتھ کچھ اور زلوں کا جہاں تک تعلق ہے رجوری پنچ کا رجوری پنچ اور انتناک میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ رجوری پنچ میں لگ بگ ستر پچھتر پرسنٹ کے قریب قریب یا سی پرتشت کے قریب قریب بوٹنگ ہوگی اور دوسری طرف انتناک میں سنبھاونائیں یہی ہیں کہ یہ پولنگ پرسنٹ اگر تیس پرسنٹ کو بھی کراس کرتی ہے تو یہ کمال ہو جائے گا کہ سال دوہزار چوبیس اتحاس رجھ جائے گا اگر انتناک میں اتنی زیادہ پولنگ ہوئی کیا ہوگی اور اگر وہ اتنا ووٹ پڑتا ہے تو ووٹ جائے گا کہاں پر ووٹ کسی بھی طرف چلا جائے کچھ بھی ہو پر مقابلہ تین پرتیاشیوں کے بیچ میں ہیں میعال تاف زفر اقبال منحاس اور محبوبہ مفتی اس کہانی میں محبوبہ مفتی کا جہاں تک تعلق ہے وہ پی ڈی پی کی ادھیکشہ ہیں پورو مکہ منتری ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں ایم پی رہ چکی ہیں اس کے محبوبہ مفتیر کریں گے ہیں میعال تاف ایک میعال تاف ناشل Copn cards کے ورش نیتا ہے میعال تاف منتری رہے ہیں میعال تاف کنگن سے کئی بار MLA رہے ہیں میعال تاب mijnجربکر وال قبیلہ کے اور پہاڑی قبیلہ کے اور تمام قبیلوں کے ایک بڑے دھارم عرب دھرم گروہ بھی مانے جاتے ہیں اس طریقے سے لوگ ان کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں شریف و نفس انسان ہیں اس ساری ان کی qualities ہیں لیکن جب آپ چناوی میدان میں اترتے ہیں تو اس کہانی میں ایک نیا کردار نیا پاتر جو آیا ہے وہ ہے زفر اقبال منحاس جمع کشمیر اپنی پارٹی کا یعنی اس وہ پارٹی جس پارٹی کو لے کر اکثر پترکاروں سے جب میں بات کرتا اور میں انہیں یہ بتاتا تھا کہ جمع کشمیر اپنی پارٹی ایک important پارٹی ہے تو بڑے سائے لوگ کہتے تھے کہاں کونسی کیسے کیسے ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا لیکن اب دھراتل پر سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جمع کشمیر اپنی پارٹی کتنی important پارٹی ہے کہ جس شیطر سے بھارجنتہ پارٹی نے اپنا candidate کھڑا نہیں کیا جس شیطر سے پہاڑی قبیلہ کے لوگوں نے اپنا کوئی پرتیاشی کھڑا نہیں کیا اس شیطر سے پہاڑی قبیلہ سے تعلق رکھنے والے اور پہاڑی مومنٹ کے ایک important component رہے زفر اقبال منحاس چناو لڑ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ جمع کشمیر اپنی پارٹی کتنی important political پارٹی جمع کشمیر میں آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے یہ بات اپنی جگہ مگر چناو میں ہوگا کیا میالتاف کا جہاں تک تعلق ہے تو گجر وکر وال قبیلے کا کہ ووٹ کا جہاں تک تعلق ہے ایک تو وہ جو ان کے روحانی پیشوا ہے یا اس کے علاوہ جو ان کی قربت الگ الگ خاندانوں کے ساتھ یا الگ الگ پریواروں کے ساتھ ہے وہ تو ہے ہی ہے دوسری طرف ان کا اپنا کردار ان کی اپنی جو personality ہے یہ ان کا یہ سب ان کے plus ہیں اس کے چلتے وہ ایک مضبوط دعوے دار ہیں اور یوں کہا جائے کہ اس وقت سب سے مضبوط دعوے دار وہی نظر آ رہے ہیں پر محبوبہ مفتی اور ان کی بیٹی جا مفتی جس طریقے سے اور جو باتیں اپنے ان شیطروں میں ان علاقوں میں کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں وہ باتیں بھی لوگوں کے منوں کو لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کا کام کر رہی ہیں اور سمبوتہ جیسے میں نے آپ کو کہا تمام سمبابلائیں ہیں اور تیسرا زفر اقبال منحاس کا جہاں تک تعلق ہے ایک بہترین کلمکار اور پہاڑی مومنٹ کے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ زفر اقبال منحاس جب مکشمین اپنی پارٹی کے ایک ورشت نیتا پورو ایمیل سی انہیں کچھ اور بھی چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی اس علاقے میں میدان میں ہیں اگر پہاڑی قبیلہ نے یک مشت ہو کر انہیں ووٹ ڈالا اور اس کے بعد جب مکشمین اپنی پارٹی کے جو نیتا انتناک والی سائیڈ میں اس سمیں سکریے ہیں اور جن نیتاؤں کے پاس اچھا خاصا ووٹ ہے اگر یہ سارا ووٹ زفر اقبال منحاس کو پڑتا ہے تو تاریخ ایک نئے نیا باب لکھے گی تاریخ ایک نئی کہانی جو ہے وہ رجوری پنچ انتناک لوگ سبا شیطر کی لکھے گی تاریخ کچھ بھی لکھے مگر سچائی یہی ہے کہ انتناک پنچ اور رجوری لوگ سبا شیطر کے بننے کے بعد رجوری اور پنچ کے لوگوں کو جس پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کی بات بار بار ان کے ساتھ کی جا رہی تھی وہ پولیٹیکل ایمپاورمنٹ ایسا لگتا ہے ان کی نہیں ہو پائی الٹا ہوا یہ ہے کہ پہلے ان کے سانسد جمہو سے آتے تھے اور رہاڑی بیٹھ کر وہ رجوری پنچ کو رجوری پنچ کے لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے تھے اب جو ان کے نئے سانسد آئیں گے وہ یا تو بریج بیہڑا بیٹھ کر ان کے مسئلوں کا حل نکالیں گے یا شرنگر بیٹھ کر ان کے مسئلوں کا حل نکالیں گے یا وہ کنگن بیٹھ کر ان کے مسئلوں کا حل نکالیں گے تو اس طریقے سے رجوری پنچ اور انتناک لوگ سبا شیطر کے لوگوں کو اور خاص طور پر رجوری پنچ کے لوگوں کو جس نمائندگی کی جس پولٹیکل رپیزنٹیشن کی ضرورت ہے وہ پولٹیکل رپیزنٹیشن سال دوہزار چوبیس من کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ پتہ ہمیں چار جون دوہزار چوبیس کو چلے گا